اب آئیے ہم بات کرتے ہیں کنیا راشی کی جو کنیا راشی کی جاتک ہیں آج اپنی بودھک چھمتہ کا پریوک کر کے آپ کافی آگے بڑھیں گے آپ اپنی آنترک شکتی کا اولوکن کریں اور کشمت کے شتارے آپ کے بلند ہیں تو جو بھی یہ فرٹ کریں گے آپ کو بڑی سا فلتہ ملے گی جا آپ بدلنے کا پورا سمیت چھلنا ہے اور جا آپ بدلنے کا لاب اٹھا میں کئی طرح کے اوسر ملیں گے اوسر کا لاب ملے گا پریواری کی ستھی اچھی ہوگی ویدیش جانے کا اوسر ملے گا سرکار سے لاب ملے گا بھومی بھون خریدنے کا سب سے پرول یوک بن رہا ہے راجنیتی کی ستھی اپنے اچھی ہوگی جب شیئر ٹریڈنگ میں اگر پونجی نویس کرتے ہیں تو آپ کے لئے اچھا رہے گا آپ کتاب لکھ سکتے ہیں گرنٹکار ہو سکتے ہیں آپ کو کوئی بڑے لیبل پر آج سممان مل سکتا ہے جیدی آپ میڈیا چھتر میں ہیں یا فلم بنا رہے ہیں یا کہانی لکھ رہے ہیں یا گرنٹکار ہیں تو آج کا دن آپ کے لئے کافی اچھا ہے آپ کو بڑے پیمانے پر لاپ ملتے ہوئے دکھ رہا ہے سودھانی کیا بھرتنی ہے آج آپ کو کیا کرنا ہے کہ اپنی گوپنیتا بھرتنی ہے اپای کیا کرنا ہے ایک مکھی رودراکش دھارن کریں سوبھنگ کے چھے سوبھرنگ ہے بیجیٹیبل کلر اور لک میڈر ہے آٹھ ہرے کرشم نمسکار میں ہوں جوتسہ چار ڈاکٹر اربینتر پاٹھی آپ دیکھ رہے ہیں بھاگی گرو کارکرم بھاگی گرو کارکرم میں آپ کا بہت بہت سواغت ہے آج ہم بات کریں گے کہ آج کا مہا منتر کیا ہے اور مہا منتر کا جب کیسے کریں گے اور جب کرنے سے آپ کو کیا لاپ ملے گا پنچانگ کی کیا اشتی ہے سوریودہ کب ہوگا سوریاس کب ہوگا کون سی تھی ہے کون سا نچتر ہے کون سا یوگ ہے کون سا کرنڈ ہے راہو کال کب ہے دشا سول کب ہے یہ ساری باتیں ہم آپ کو بستار سے بتائیں گے آج بارہ راشوں کی کیا اشتی ہے کس کو دھن کی اشتی اچھی ہوگی کس کے گھر میں کلکاری گوجے گی کس کے گھر میں سانائی بجے گی کون بھی دیش جائے گا کس کو اچپت کی پرابطی ہوگی کس کی پد انت ہوگی کس کو راجنے تکلاب ملے گا کس کی بیپاری کی ستی اچھی ہوگی آج کے سمبند آپ کے کیسے ہوں گے اور نئے طرح کی کیا کارے کریں گے ساری بات آپ کو بتائیں گے کس انگے کے پریوک کرنے سے آپ کا بھاگودے ہوگا کس رنگ کا پریوک کرنے سے آپ کی مہان انت ہوگی سودھانی کیا بڑھتیں اپائے کیا کریں یہ بستار صاحب کو بتاؤں گا گرو کے نسخے بھی بتاؤں گا اور آج جن کا جنو دین ہے ان کے بھی بارے بھی بتاؤں گا درشکوں کے پرشنوں کا اتر بھی دوں گا آپ دیکھتے رہیے بھاگی گرو کارکرم اب آئیے بات کرتے ہیں آج کے مہامنطر کے آج کا مہامنطر ہے اوم ہرنگ گھنڈ سوری آدیتیا کلنگ اوم یہ جو مہامنطر ہے دیوپتی سوری دیو کا ہے سوری دیو پورے چراشر کے سوامی ہیں ان کے ادھائے ہونے سے دن رات ہوتا ہے اور یہ پرکرت کی سنڈکچن کرتے ہیں پرکرت کی انہی کی کرپا سے پرکرت کا جو سسٹم ہے وہ ٹھک تھاک رہتا ہے جیو جنتو منشے سب لوگ ان کے پرکاسے پرکاسیت ہوتے ہیں ان کے ارجا سورجاوان ہوتے ہیں جدی آپ کی کنڈلی میں سوری گرہ اچھا ہے تو آپ کو یش ملے گا پرتشتہ ملے گا ہیلتھ ویلتھ آپ کا ٹھیک رہے گا اور آپ کوئی بھی کارے کرنا آپ کے لئے سنبھو نہیں رہے گا تو سوری کی ارادنہ کرنے کے لئے آپ کیا کریں کہ لال چندن کے مالا سے کم سے کم اس منطر کا ایک مالا تین مالا نیہمیت آپ جب کرتے ہیں تو آپ کے لئے کافی اچھا رہے گا آپ کا ہیلتھ ویلتھ ٹھیک رہے گا اور یہ دھیان رکھنا ہے کہ جب بھی آپ اس منطر کا جب کریں تو ربیوار کے دن خاص طور سے کیسریہ کلر یا لال رنگ کا کپڑا وستردھان کریں تب اس منطر کا جب کریں آپ دیکھیں گے کہ آپ کے لئے بہت ہی فائدہ ملکہ اب آئیے ہم بات کرتے ہیں آج کے پنچانکی آج ہے چودہ جولائی دوہزار چووویس دن ربیوار اشتیمی تی تھی ہے چترہ نچھتر ہے سوریودہ ہو چکا ہے سبیرے پانچ بچ کے بتیس منٹ پر سوریاشت ہوگا سام کو سات بچ کے بیس منٹ پر بالو کرن ہے چندرمہ رہے گا کنیہ راشی میں صبح مہورت ہے صبح گیارہ بچ کے انسٹھ منٹ سے لے کے دو پھر بارہ بچ کے چومن منٹ تک رہے گا راہو کال ہے شائم کال پانچ بچ کے سنتیس منٹ سے لے کے سات بچ کے بیس منٹ تک رہے گا پشن دشا کا دشا سول ہے آپ کو کیا کرنا ہے کہ دھیان رکھنا ہے کہ دشا سول میں یاترہ نہیں کرنا ہے لیکن اگر لگتا ہے کہ یاترہ پریہار ہے پہلے سے پورا نردھارت ہے تو آپ کیا کرے کہ ایک دن پورا شب مہورت میں پرستان نکال کے تب یاترہ کریں آپ کا یاترہ شوب ہو جائے گا دوسری بات کا دھیان رکھنا ہے کہ راہو کال میں کسی بھی نئے کاری کی شروعات نہ کریں اگر راہو کال میں کوئی بھی کاری کرتے ہیں تو آپ کا کاری ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے تو راہو کال میں کوئی بھی مہترین کاری کرنے سے آوائٹ کریں اور شب مہورت میں اگر کوئی بھی کاری کرتے ہیں تو آپ کے لئے لاپرت ہوگا جیسے کوئی نیا بیپار کرنا چاہتے ہیں سادھی کے لئے جا رہے ہیں یا بیپار کے لئے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ سو مہورت میں ہی کاری کی شروعات کریں آپ کے لئے اچھا رہے ہیں